سوٹی دنیواز میڈم آپ نے سننے کال میں مجھے بولنے کا موقع دیا میں ایک ایسے ویشے کیوں آپ نیتا بھی ہے تو بھی بار بار چیز کو نہیں یادا کیا ہیں یہ رو جھپکے میں ایک بہت ہی مہتبون ویشے کی اور آپ کا جانا کرشت کرنا چاہتا ہوں کرشی ویشے پر بہت ساری چرچہ ہوئی مانے سدیسوں نے اچھے سجاؤ دیئے اور مانے پردان منطری جی نے اور کرشی منطری جی نے بہت اچھی سائطہ کسانوں کو دی پر ان کو ایک ویشے ایسا ہے جس کے اور مانے وقتوں کا سدیسوں کا اور مانے سرکار کا دھیان بھی نہیں گیا ہے اس اور میں آپ کا دھیانا کرشت کرنا چاہتا ہوں میرے چھتر سیکر میں پیاج کی کھیتی ہوتی ہے اور راجستان راجستان اور گزرات دو ایسے پرانت ہیں انہیں پرانتوں میں بھی کھیتی ہوتی ہوگی جس میں جیرا اور اسف گول کی کھیتی ہوتی ہے میں نویدن کرنا چاہتا ہوں آپ بیٹھی ہیں ناکھ کیا ہو رہا ہے نو پر نویدن کرنا چاہتا ہوں نویدن کرنا چاہتا ہوں میں نویدن کرنا چاہتا ہوں بیٹھی ہیں ہاتھ چھوڑو اور راجستان کا اور گزرات کا بہت سارا چھتر ایسا ہے جس میں آپ بیٹھی ہیں ہمیں کا کمپلیٹ کرنے دوسرے میں کھنٹوں گی میں کمپلیٹ کرنے دوسرہ میں کھنٹ تم جن سے آئے آپ دیکھیں ہیں ہمیں خربيزة γومت میں کھنٹوں گی میںありがとう ہیں مجھ کو چیئر کی بات کہ آپ بیٹھی ہے وقت میں سنوں گی بعد میں سنوں گی پہلے اس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد ایشا نہیں ہوتا ہے میں میں آپ سے نمی دن کر رہا تھا کہ کرشی پر بہت سرچہ ہوئی بہت سارے ماننے سردسوں نے بہت دن تک یہاں پر بیس ہوئی پرنتو ایک لیسے ایسا تھا جو ساید دیان میں نہیں آیا مجھ سے اور دیان آکرشد کرنا چاہوں گا میرے سکر چھہتر میں پیاز کی بہت بڑی کھیتی ہوتی ہے راجستان اور گزرات میں جیرا اور اسب گول کی فصل ہوتی ہے پولا پڑھنے سے اور فصلوں کو نقصان ہوتا ہے پرنتو تین فصلیں ایسی ہیں پیاز کے اوپر لگاتا دو تین دن باری سو جائے گی تو پیاز کا چھل کا گل جاتا ہے اور انہیں اس کا بندارن ہو پاتا ہے انہیں اٹھا پاتا ہے اسی طرح سے جیرے کے اوپر تھوڑی سی بباری سو جاتی ہے تو جیرا ختم ہو جاتا ہے اسب گول معمولی گیلہ ہونے پر ہی ختم ہو جاتا ہے میں مانے کرشی منتری جی سے اور سرکار سے نویدن کرنا چاہوں گا کہ جیرا اور اسف گول کے کسانوں کے اور دیان دیا جائے اور پرسا کے نقصان سے ہی پوری فصل برباد ہو جاتی ہے ان کو ایک اوپے کی فصل بھی نہیں بستی ہے اسی طرح سے پیاز کا چھلکہ گلنے کے بعد اس کا کچھ نہیں بڑھتا ہے اس کو عبدہ میں لیا جائے مانے کرشی منتری جی نے کل کہا تھا کہ دس پرسنٹ پیسہ راجے سرکار دے سکتی ہے مانے ادھیکس جی دس پرسنٹ میں کچھ بھی نہیں ہوتا ہے پورے پردیش میں جب فصل ہوتی ہو اس لئے اس راست کو بڑھا جائے میرا نویدن ہے یہی میں آپ سے کیا نات چاہتا ہوں